تو ابھی تک جس بابری مسجد پر سنی وقف بوڈ کا دعویٰ پیش کیا جا رہا تھا اب اس دعویٰ کو خارج کر شیئے سینٹر وقف بوڈ کی طرف سے ایک نیا دعویٰ بابری مسجد پر کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ یہ مسجد بابر نے نہیں بلکہ میر باقی نے بھروائی تھی بابر کبھی ایودھیا گئے ہی نہیں تھے خود بابر ناموں میں اس کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا ہے ایودھیا کو لے کر ابھی تک بیواد رام مندل اور پابری مسجد کا تھا ایک پکش کے لئے وہاں مندل ہے تو دوسرے کے لئے مسجد لیکن اب بیواد نے دوسرا ہی روپ لے لیا ہے پابری کے وارث کو لے کر شیئے سنی تقرار شروع ہو گئی ہے اتر پردیش شیئے سینٹر وقف بوڈ نے رام جن بھومی پابری مسجد بیواد سے چڑے ماملوں میں پکش بننے کا فیصلہ کیا ہے شیئے سینٹر وقف بوڈ کے اترش وسیم رچوی کو ایودھیا مددے سے چڑے عدالتی ماملے میں ہس تک شیف کے لئے اپنائی جانے والی پرکریہ پر فیصلے کے لئے ادھکرت کیا وسیم رچوی نے کہا کہ وقف مسجد میر پکی جسے ایودھیا میں بابری مسجد کے لوگ پریے نام سے جانا جاتا ہے بابر کے سمیم میر پکی دوارہ بنوائی گئی شیئے مسجد میر پکی شیعہ تھے رچوی نے تعویٰ کیا کہ اس طرح کے انصار وہ شیعہ مسجد کیول مسجد کے امام ہی سننی تھے جنہیں شیعہ مطول پارشمک دیتے تھے اور وہاں شیعہ سننی دونوں ہی نماز پڑھتے تھے کہ بابری مسجد جو ہے وہ میر باقی نے بنوائی تھی یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے میر باقی نے یہ مسجد بنوائی تھی اور بابر تو عجودیا گئی نہیں تھا اور بابر نامے میں بھی کہیں پہ مسجد کا ذکر نہیں ہے عجودیا میں کیونکہ بابر کے زمانے میں وہ میر باقی جو تھے ان کے وزیروں میں سے تھے شیعہ سمپتی ہے شیعہ مسجد ہے اور ہم کو بولڈ نے اترائز کیا ہے کہ اس معاملے میں جو بھی کیسز چل رہے ہیں اس میں ہم پارٹی بنیں دیکھئے مانیے اشتم نیالے میں اس وقت مخدمہ پینڈنگ ہے تو اشتم نیالے کا کوئی بھی فیصلہ ہو لیکن پراپر پارٹی ہم ہیں لہذا ہم کو پارٹی ہونا چاہیے ایسے میں اب ایوتا ویواد میں ایک نیا ہی موڑا گیا ہے خود مسلم پرش میں دو فارڈ نظر آ رہے ہیں اور اصل وارث کا مسئلہ بھی کوٹ میں پہنستہ دکھا ہے ایسے میں بابری پرشیہ سننے ویواد دوسرے پکش کو ہی مجبوط کرتا دکھا ہے کیا زیوات میں رام بندر نرمال کی راہ آسان ہوگی میرے رپورٹ سمجھا تو اب ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک نیا پیچ پھستا ہوا نظر آ رہا ہے اب اس ویواد کو ترکونی اینگل سے بھی دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک طرح ہندو پکش پہلے سے ہے مسلم میں دو پھار بھی ہیں یہ کس پریڈام کے اور جاتا وہ پورا ماملہ دکھائی دے گا بھوش میں سمجھنے کی کوشش میرے ساتھ جڑ رہے ہیں دینیش سنگھ صاحب جو بی جے پی کی نیتا ہے ساتھ ساتھ اونکہ آناکھ سنگھ جڑ رہے ہیں جو پردیش مہاستر شیف ہیں کانگریس کے عبدالحافظ گاندی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں جو سمال جو دی پارٹیز ہیں سید رضا بھی میرے ساتھ جڑیں گے تھوڑی دیر میں جو حق کی لڑائی ہے اس لڑائی کا انت آپ کیسے دیکھ پا رہے ہیں جو پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ کیسے بھرم گیان کی جانکاری ہوگی تو مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا پھل کھا لیا ہے کسی پیڑ کا جس سے سب یاد آ جاتا ہے تو یہ تو وہی بتا پائیں گے کیا کھایا انہی نے کون سا لیڈو کھایا دوسری بات یہ مدہ مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے اس کو شیعہ سننی بنایا جا رہا ہے کسی ایجنڈے کے تحت بنایا جا رہا ہے یا بے وکوفوں کی طور پر اس کو بات کر دیا گیا یا میں بتا نہیں پاؤں گا لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایجنڈے اس میں ہیڈن لگ رہا ہے مجھے تیسری بات مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں شیعہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں سننی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے بشرتے مسجد ہی رہے کوئی اس کو کسی طرح سے سادش کر کے ہتیا کر لوگوں کو بیچے نہ اور دوسروں کے حوالے نہ کرے تو بہتے ہمارے ملک میں اور ہمارے جاننے والوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبرستان تک بیچ ڈالتے ہیں اور قبریں بیچ کر مکان بنوا دیتے ہیں تو صاحب ایسے لوگ اگر کسی چیز پر تو وہ برخواست بھی ہو جاتے ہیں وہ برخواست بھی ہو جاتے ہیں ہٹا بھی دیے جاتے ہیں سر 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 بلکل آپ نے میری بات کہی لیکن آخر میں ساری باتوں کے بعد ایک بات کہ مسجد اللہ کا گھر ہے نہ شیوں کی نہ سنیوں کی اور اس کو مسجد ہی رہنے دیا جائے اور وہ بابری مسجد ہی ہے بابری مسجد ہی تھی بابری مسجد ہی رہے گی اس میں کوئی اگر کچھ بہت لیکن آسن بھائی ان ساری کانورسیشن میں جو آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ اس میں ایک ہیڈن ایجنڈا آپ نے شب استعمال کیا ہے اس پہ کچھ پرکاش ڈالنا چاہیں گے توکہ یہ ہیڈن ایجنڈے کو سمجھنا ہے ایسل میں آج نہیں وہ پرکاش اس لئے میں نے پرکاش ڈال ہی دیا سمجھ لیے پوری ٹیوب لائٹ اس پر ڈال دی ہے پورا فوکس اس پر ڈال دیا ہے یہ بات کہہ کر ٹیوب لائٹ جلنے میں تھوڑا سمجھ لگ جاتا ہے سر میں چاہ رہا ہوں بلپ جل جاتا تو پتا چل جاتا نہیں وہ سورت جیسے جیسے اوپر آئے گا روشنی اپنے آپ بہتی جائے گی اور جتنے چھپے وزے داغ ہوتے ہیں وہ سب دکھنے لگتے ہیں دینیش جی سب کوچھ لوں کیا فرم ہے وہ ہیڈن ایجنڈا انتظار کیجئے انتظار کیجئے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تیری ہے یا میری ہے وہ اپنا ایجنڈا بھی بہت جلدی کھول دیں گے کیونکہ ان کے پیٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بہت دن تک کچھ چھپا کر رکھ پائیں چلیے ابھی سیدر اچھا جوڑ جائیں گے تو اچھے سا آپ کی اس بات کا جواب بھی دے پائیں گے لیکن دینیش جی یہ ہیڈن ایجنڈا کیا ہے یہ اشارہ کس پر کرنا چاہتے ہیں آسین بکار اب وہ ہی بتا پائیں گے اب تتا تو رہے کہ پوری ٹیوب لائٹ جلا دی ہے پھر بھی کسی کو نہیں دکھ رہا ہے اروجالے میں پھر ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جب کچھ اسپسٹ ہے مجھے تو لگتا ہی نہیں کہیں کوئی ایجنڈا ہے اس لیے کہ کہیں مندر مسجد کا تو اب بیواد ہی نہیں ہے اب تو مندر ہے نا وہاں پر مسجد کہاں ہے وہاں تو مندر ہے مندر کو ایک بھر بیروپ دینا ہے وہ مندر بھگوان سری رام ہو سکتا ہے ٹینٹ میں ہو اور مانیو چنیالے کا آدیش جو آیا ہے اس میں بھی مندر کی بات کی گئی ہے تو اب اس کو بھر بیروپ کیسے دیا جائے باقی یہ لوگ آپس میں سمجھیں اب مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ بھگوار رام پہلے پیدا ہوا کی باقی جتنا بیواد چل رہا ہے وہ پیدا ہوئے اور جو جو بھی ابھی تک نیڑے آئے ہیں آپ اس میں دیکھئے تو سب جگہ شریف ابھی جو لیٹسٹ آدیش ہے جس آدیش کے تحت وہاں سارا پوجہ پدیتی سب کی جا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ بھگوار رام للا جہاں بیراجمان ہے وہی رام جن بھومی ہے وہی مندر ہے اس میں مندر اور مسجد کہا رہا ہے سر چھیک ہے آپ اپنے حساب سے بولنے لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ یہ مدہ آپ کو سوٹ کرتا ہے لیکن All India Shia Manch جو ہے وہ پیروی کر چکا ہے وہاں مندر بنوانے کی اور ہیڈن ایجنڈا جس کا زکر آسین بھائی کر رہے ہیں آج کار ہیڈن ایجنڈے کو پرکٹ کرنے میں لاغو کرنے میں آپ لوگوں کی ایکسپرٹیز حاصل ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو صحیح بولتی ہے جو اسپسٹ ہے ہم اس لئے ہوا میں ہم بات نہیں کرتے ہیں کونسی چیز وہاں پرامارک ہے کونسی نہیں ہے رام جن بھومی ہے کی نہیں ہے اور کس کی ہے اس کے کچھ ساتھ ہوتے ہیں ایویڈینس ہوتے ہیں وہ چاہے آئیٹیہاسک ساتھ ہوں چاہے سانسکرٹک ساتھ ہوں یا الو جاگکر سروی آف ہنڈیا کا جو ساتھ ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کھانر سے پرامارک ہے جتنے بھی ساتھ ملے ہیں سارے ساتھوں میں اس بات کی پرامیڑتا ہے کہ وہاں پر رام جن بھومی ہے سر دنیس جی آپ دوسری بات آپ سے کہہ رہے ہیں جس بات کی آپ چرچہ کریں یہ ان لوگوں کا آپس میں ہو سکتا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی ہیڈے نہیں جندہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی تو پہلے دن سے ہی کریں ابھیمانی مکمنٹی جی نے دو دن پہلے کہا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پہلے میں رام بھکت ہوں پھر کچھ ہوں تو کسی بھی رام بھکت کے لیے کسی بھی ہندو سماج کے لیے اور مندر مسجد کی بیواد نہیں ہے مسجد تو کئی جگہاں بھی آپ کہہ رہے تھے پروکتہ آئی ایم کے وہ کہہ رہے تو اللہ کا گھر ہوتا ہے اور جہاں اتنے عرصے سے نماز نہیں ادا ہو رہی ہے تو آپ مسجد تو کہیں بنا سکتے ہیں گھنچان جی لیکن جن بھومی تو نہیں کوئی نہیں بدل سکتا نہ آپ اپاری بدل سکتے ہیں نہ آپ کی بدل سکتے ہیں انہوں کا اینا جی بھی لکی لیکن اس سے پہلے آسین بھائی آپ کچھ بول رہے تھے کمپلیٹ کریں اپنی بات پھر میں آگے بڑھتا ہوں دیکھیں میں نے ہیڈن ایجنڈے میں کہیں بی جے پی کا نام نہیں لیا تھا دینیش سنگھ جی نے اپنے آپ بول کے بتا دیا کہ شامل ہیں آپ کو زیادہ سنائی دیتا ہوگا کہ ہم نے کب کہا آپ بول دیا سر سن لیجے نہیں آسین بھائی اگر غلط ہم تو بیچ میں بولتے نہیں لیکن جب آپ کچھ غلط کہیں گے اور سماچار پلس جیسے چینل پر تو مجھے بیچ میں ٹوکنا پڑے گا آچھا ٹوک لیجے سر تو آسین بھائی آپ کو کہا ہے صاحب حاص ہوا کہ دینیش جی نے کہہ لیا ہے قبول کر لیا ہے کہ ہیڈن ایجنڈا ہی نہیں کا ہے جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی پراپلٹی کا جب ویواد ہوتا ہے اور جو پراپلٹی کا مالکانہ حق رکھتا ہے وہ بہت حق پسند ایماندار اور نہ جھکنے والا آدمی ہوتا ہے تو شاتر لوگ کیا کرتے ہیں اس پراپلٹی میں ویواد پیدا کر کے مالکانہ حق چینل کرا دیتے ہیں اور پھر جب دوسرا مالک آتا ہے تو اس سے خرید لیتے ہیں اکثر میں نے دیکھا مکانوں میں ایسا ہوتا ہے اب پھر میں آپ سے کہا ایجنڈا ہیڈن نہیں رہا ایجنڈا ہیڈن نہیں رہا مشکل سے آٹھ سے نو منٹ کی محنت میں آپ کا ایجنڈا ہیڈن نہیں رہا یہ اچھی بات ہے اونکہ ناج جی ایجنڈے کو آپ بھی سمجھ نہیں کیا سر میرے لئے ہیڈن نہیں تھا میرے پوچھلے جی آپ نے بتا رہے تھے ایجنڈ 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 مہربانی آپ کی ایجنڈ ایجنڈ آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے کیا اس ہی اور جا رہے ہم جہاں ہم سب وہ لوگ اشارہ کرتے دکھائی دے رہے دیکھئے ابھی تو ایجنڈا ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ ابھی ہمارے میتر باکار بھائی نے کہا کہ کچھ ایجن ایجنڈا ہے اور دینیش بھائی نے کہا کہ بھارتی ایجنڈا پارٹی کے اطفے کو کوئی حافت نہیں ہے انہوں نے نہ تو بھارتی جانتہ پارٹی کے طرف کو اشارہ کیا اور نہ کوئی بات کہی پھر ان کا اپنا تھا انہوں نے اپنا بتا دیا کہ ان کا نہیں ہے لیکن جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اس نے نشیت روح سے مندر کو اور لنگار آن کرنے کے لیے کہ مندر نہ بن پائے اس کو اور لنگار آن کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے اگر یہ مالی جی شیعہ وکبورٹ کہتا بھی ہے کہ ہمارا یہ حق اس کے اندر ہے تو کوٹ میں فیصلہ ہوا ہے نا کوٹ مانتی ہے کی نہیں مانتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے جو آدمی سالوں سے مقدمہ لڑا رہا ہے وہ ہٹتا ہے کی نہیں ہٹتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اور اس کے بعد جب ان دونوں کا فیصلہ ہوگا تب نہ پھر یہ مقدمہ شال ہوگا جو چل رہا ہے تو یہ تینوں مقدمہ اگر اکلب کر دیئے گئے تو مندر اور ملہم سے بنے گا اور اس میں کس کا فائدہ ہوگا پر اگر کہنا کہ آپ کو ایسا کیا کرتا ہے کہ اس سے صرف ایک ہی مددہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس پورے میٹو کو لنگران کرنا ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر یہ بات صحیح ثابت ہو گئی اور جو شیعہ وقفو بوڑ کہہ رہا ہے تو وہی شیعہ وقفو بوڑ ہے جو کہہ رہا ہے کہ مندر بھی بن جائے تو یہ رام مندر بنانے کی ستیتی میں ایک اور ختم آگے بڑھتا ہوا نہیں دکھائی دیتا آپ کو اگر سیویل کیس اتنی جلدی سیلوکشن ہو جاتا تو یہ بابری مسجد کا مندر مسجد کا مددہ کب کا ختم ہو گیا ہوتا اچھا اتنا جلدی اگر ختم ہونے والا ہوتا تو پھر اتنی سمجھتے نہیں رہ جاتی آپ ایک طرف ایک کیس کو اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں ایک کیس کو سمجھتے دو منکہ ختم ہو جائے گا یہ تو کیسے ہو پائے گا ہم کو سمجھائیے کہ ہو سکتا بھائی ہم نہ جانتے ہو اس کو لیکن یہ تو لنگر آن کرنے کی پروسیس ہے جو میرے دماغ میں آ رہی ہے نمبر ایک نمبر دو شیعہ وقبورٹ آج سامنے آیا ہے اور ان کا سنی وقبورٹ کا الگ معاملہ ہے یہ تو کیس ایک الگ چلے گا نا لمبا تو جب یہ کیس چلے گا تب نا اس کے بعد یہ ہوگا کہ کون حق مندر کا معاملہ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو یہ بہت لمبا پروسیس ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کوٹ اس کو انچہ چین کرے گی نہیں نہیں اگر کرتی ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے فائدہ پہنچ جائے گا پروسیس سے بھی فائدہ پہنچ جائے گا کہ کس کو بھیrap کو اگر بھیجی پی بندیا podría بنا جاتی ہے تو فائدہ پہنچے گا اگر بھیجی پی بلانتی ہے تو سینысparent ہوگا ٹھیک ہے حافظ ڈانڈی صاحبی میرے ساتھ ہیں حافظ ڈانڈی کہ واقع ہی معاملہ لٹکانے کی کوشش یا اور اس کوشش میں ہی شیعہ وقبورٹ کو یوز کیا جا رہا ہے کیا واقعی کوئی تیسری شکتی ہے جس کو یہ ذمہ داری دی کہیں کی جو شیعہ وقف بوٹ کو کنٹرول کر رہا ہے آپ کے انیلیسز کیا کہتا ہے دیکھیں گھنشام جی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ سبجودس ہے ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور وہاں پر تین پارٹیز ہیں جو اس مددے کو لڑ رہی ہیں یہ مددہ دوہزار دس میں سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس کے بعد یہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے اس پر سٹے کر رکھا ہے ابھی بھی کوئی تاریخ نہیں آئی ہے دیکھیں سمجھتا ہی سمجھتا ہی جوڈیشل ویوستہ ہے ہمارے دیش کے اندر کسی کا بھی کوئی مد ہو سکتا ہے اگر کسی کا کوئی مد ہے تو کوٹ کے سامنے لے کر آئیں کوٹ اس کو مانے گی نہیں مانے گی ہے کوٹ کو فیصلہ کرنا ہے کوٹ کے ویویک کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا پکش کیا ہے کیا نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہی پرابدان بھی ہے کیا اگر کسی پارٹی کو کوئی objection ہے یا اگر وہ پارٹی بھی نہیں ہے اور کسی کیس میں وہ سملت ہونا چاہتی ہے تو اس کو کہتے ہیں انٹروینر بننا یعنی کہ وہ انٹروین کر سکتے ہیں دخل اندازی کر سکتے ہیں تو اگر کسی پکش کو یا کسی وقتی کو کوئی objection ہے تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے اپلیکیشن فائل کریں کہ وہ بھی پارٹی بننا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے کے پورے مسئلے پر بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ سب جوڈیس ہے اور جو مسئلے سب جوڈیس ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کانسپیریسیز تھیوریز لگانا اور یہ بولنا وہ بولنا ہمیں بچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس پیسلے کو ڈسائیڈ کر دینا چاہیے دوسرے معاملے ایک طرف لیکن رام بندی اور باوری مسجد کا جو معاملہ ہے یہ دوسری طرف ہر پارٹی اس میں سمیں سمیں پر بولتی نہیں ہے سر روٹیاں سکتی رہی ہیں اس پر پر اس کو ہی نہیں کرتا اس پر بولنے سے دیکھیں کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا میں اس پر نہیں جاؤں گا میں آپ کو ایک قانونی پہلیو بتا رہا ہوں کہ جو مسئلے سب جوڈیس ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے یہ معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور جو سارے کے سارے ایویڈنس اس کو دیکھ کر سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ویویٹ پر چھوڑ دینا چاہیے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ جتنی بھی conspiracy theory لگائی جاتی ہیں اس کے بہت زیادہ معنی نہیں نکلتے ہم آپ کے چینل پر دوسرے چینل پر debate تو کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ آخر میں سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے بار بار لوگ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں ابھی بھی سپریم کورٹ میں سوروانی سوامی جی گئے تھے سپریم کورٹ سے انہوں نے کہا اس مسئلے کی ڈیٹ لگا دی جائے تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اس کی ڈیٹ جلدی لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب جوڑیس مسئلہ ہے پینڈگ ہے سپریم کورٹ میں جس کو بھی کوئی objection ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے اس طرح کی کانونی ویوستہ ہے وہ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ اس پیٹیشن کو ایکسپٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ سپریم کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو دینیر جی آسیم وقار کہتے ہیں کہ ایک ہیڈن ایجنڈا اور ہیڈن ایجنڈا کی جو بات آتی تو بی جی پی کہتی نہیں ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اس سمجھانا کے چارے تھے آپ نہیں سمجھانا ہمیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مندر مسجد کا مستہ ہی نہیں ہم تو سیدھے سی لیک لائن میں آپ کو کہیں اور دوسرا بھائی آپس میں یہ لڑ رہے ہیں کہ اس مندر کو توڑ کر اس کے دھانچے کو پریورتن کر کے کس نے بنایا بابر نے بنایا کمیر باقی نے بنایا تو آپس کی بیباد ان کا یہ ہے نا ہم تو اس بیباد میں جاہی نہیں رہے اور بیباد تو فائدہ پہنچا جائے گا نا آپ کو لگران کننی کی ستھی ہم تو اس بیباد میں جاہی نہیں رہے اور تیسرا ہمارے ایک ساتھی کانگریز نے کہا کہ اس کو بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی بھی لمبو بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی راجنیتک مددہ نہیں ہے ہم راجنیت جرور کرتے ہیں لیکن اس مددے پر ہم راجنیت نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے آسٹھا کبھی سا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاج کرتا ہوں کہ نہیں سبھی ہندو سماج کے لیے اور صرف ہندو سماج ہی کیوں جتنے بھی ہندوستان میں جتنے بھی بھرسو میں بھگوان رام کو ماننے والے ہیں کسی بھی دھرم اور مجھاکی ہوں سب کے لیے آسٹھا کا سوال ہے اور بھگوان رام جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں بھب رام مندر بنے اس سے کون پرہج کر رہا ہے یہ تو آپس میں اس بات کی اچرچہ کر رہے ہیں اس بات کے لیے سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں پر ڈھاچے سے چھیڑ چھار کس نے کیا ہو سکتا ہے اب یہ کوٹتائیں کرنے دیجئے جیسے ابھی عبدالحافظ جی کہہ رہے ہیں یہ کوٹتائیں کرے گا کہ چھیڑ چھار میرماکی نے کیا تھا کہ بابر نے کیا تھا سوال یہاں یہ کہیں بھی دوند کا بھی سہ نہیں ہے کہیں بھی اس میں کوئی اصحیمت نہیں ہے کہ وہاں بھگوان رام کی وہ چنگھومی ہے ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا صرف یہی ماننا ہے کہ وہاں پر آج بھی مندر ہے اس کو ایک بھب ویروپ دیا جانا ہے اور اس میں دو ہی طریقے ہیں کہ ماننی نیائلہ تاہی کر لیں یا آپس میں لوگ بیٹھ کے تاہی کر لیں جو بھی فیصلہ آئے گا لیکن ان دونوں ہی طریقوں کے بیچ اگر معاملہ لٹکتا ہوا دکھائی دیں یا پھر لٹکانی کی کوشش کی جائے تو پھر تو منافع ہو سکتا ہے نا راجنیتک منافع تو آپ کو ہو ہی سکتا ہے گھنسیام جی میں نے پہلے ہی جب کہا کہ کوئی راجنیتک مددہ نہیں اگر راجنیتک مددہ ہو تو گھاٹے اور منافع کی بات آپ کر سکتے ہیں یہ دوسرے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ سمجھ سمجھ پر سارے ان لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہیلین ایجنڈہ ہے یا راجنیتک ایجنڈہ ہے جب چناؤ آتا ہے تب استعمال کرتے ہیں دوسرے لوگ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو اسپش روپ سے آپ کی چینل پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا راجنیتک مددہ نہیں ہے یہ ہمارے آستہ سے جو آپ اور بھگوان رام تو سب کے عرادے دے ہوئے مریادہ پرسوٹیم رام ہے جو بھی اس مریادہ کا پالن کرتا ہے اس کے ہردے میں بھگوان رام باس کرتے ہیں تو کون نہیں چاہتا ہے ہندو مسلم شکھ حسائیس سب چاہتے ہیں وہاں پر بھب رام مندر بنے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں وہ کچھ گنے چونے لوگ ہو سکتے ہیں باقی سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں بھگوان رام کا جنب ہوا تھا وہاں ایک بھب رام مندر اگر رام مندر جدھیا میں نہیں بنے گا ان کے جن بھومی پہ نہیں بنے گا تو کیا دوسرے دیس میں بنے گا یہ کونسا سوال ہے ٹھیک ہے تو آسین بکر شیعہ وقف بورڈ کا اپنی دعویداری کو پیش کرنا آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم دھڑے کو باٹنے کا پریاس بھی اصل میں اور اس سے مسلم دھڑا بھی بٹ جائے گا تو یہ جنگ جو لڑی جا رہی ہے اصل میں کمزور ہو جائے گی یہ تو ان کو سمجھنا چاہیے جو بٹنے کی تیاری کر رہے ہیں اور جو بٹنے کے لیے راضی ہیں اور تیار کھڑے ہیں کہ ہم بٹیں گے تو یہ تو ان کو سمجھنا چاہیے سر تو ہم تو کوئی ایسی بات کرنی رہے ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی ایسی اس طرح کی مان سکتا ہے لیکن اگر کوئی خود کھلونا بننے پہ تیار ہے اور بٹنے پہ تیار ہے کہ نہیں صاحب ہم تو بٹ کے رہیں گے تو ایسے لوگ کوئی روک نہیں سکتا پھر میں آپ سے کہہ دوں آپ نے کہا کہ کیسے معلوم پڑا تو ایک جڑی بوٹی ہے ایک وید جی دیتے ہیں بڑے وید جی ہیں وہ کھانے کے بعد سب یاد آنے لگتا ہے اور پھر بہت سی باتیں آدمی بولنے لگتا ہے چاہیے ان جا ہی وہ وید جی ناکپور میں ہیں تو وہاں سے جو وید جی اپنے مطب سے دوا کھانے سے جو جڑی بوٹی دے دیتے ہیں ناکپور والے ناکپور میں بتایا حسن بھائی کہا ناکپور میں جی جی تو پتا نہیں کون سے وید جی نے دے دی ان کو وہ تو وہ ہی بتائیں گے کون سے وید جی کی دوا کھا رہے ہیں وہ کون سی جڑی بوٹی انہیں نے شروع کر دی یہ کھانا لیکن ہماری طرف سے کسی طرح کی کوئی الگاؤ کی نہ تو بات ہوگی نہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بابری مسجد ہماری تھی ہے اور رہے گی جب ترک کہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ نہیں دیتا ہے تب تک کہ اس پر کسی طرح کے کوئی بھی کسی طرح کے وقت ہم سمویدہان کا ویروت مانیں گے سید رزا مارے صاحب جھوڑ گئے ہیں سید رزا صاحب سوال یہی تھا کہ اچانک سے یہ کیسے پتا چلا کہ یہ اصل میں مالکانہ حق جائدات کی طور پر شیعہ وقت بوڑھ دی اپنی دعویداری پیش کر سکتی ہے یہ گیان اصل میں پرابت کہاں سے ہوا کیونکہ آسم بھائی تو کہہ رہے ہیں یہ ہیڈن ایجنٹا ہے کسی کا اور دوسرے لوگ سنچالت کر رہے ہیں اور ناکپور میں بھی کوئی ویعت بیٹھا ہے جس نے شاید کچھ کھلا دیا آپ کو دیکھیں ایسا ہے ہنشام بھائی کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد پوری دنیا جانتی ہے کہ مسجد بیرواقی کی ہے سب جانتے ہیں اور میرواقی کس ذات کا ہے سب کو پتا ہے کہ میرواقی جو ہے شیعہ جماعت کا تھا ظاہر سی بات ہے کہ جب بادشاہ باور نے اپنے بیٹے ہمائیو کو جب بھیجا تو آجودیا میں جو ان کے سپہ سالار باقی تھے میر باقی یہ نہیں کہا گیا تھا اس نے کہہ کے بھیجا تھا کی بھائی وہاں مندر کو جو ہے آپ توڑ ڈالیں گے وہاں کے سادھوں کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ختم کر دیں گے ان کا سپہ سالار وہاں پر آیا اور سپہ سالار نے آ کر کے جو ہے وہاں مسجد کا نیمان کرا دیا انیس سو چھالیس کے اندر شیعہ پہلے اس میں نماز پڑھتا رہا انیس سو چھالیس میں دھیمے دھیمے شیعہ سے شیعہ نماز جب پڑھنے کے لیے اکہ دکہ لوگ گئے تو ہمارے سنی بھائی وہاں پہنچے انیس سو چھالیس میں وہاں ترابی پڑھنے لگے اور جب وہ ترابی وہاں پڑھنے لگے تو اس کے بعد پھر شیعہ سنی دونوں اپنا اس میں کرنے لگے میں آپ کو لکھنو کا اکدھارن دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایچیل کے پاس ایک مسجد ہے وہ وہ مسجد شیعہ لکھنو میں وہ مسجد شیعہ وقت بولٹ کی ہے لیکن وہاں اگر آپ جا کر کے دیکھئے میں بھی اس میں گیا ہوں جو ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے جب سنی بھائی جب نماز پڑھ کے وہاں سے باہر نکل آتے ہیں اور ہم لوگ شیعہ جماعت کے لوگ کھڑے رہتے ہیں چیل پاس لکھنو کی بات کر رہا ہوں ہم لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں اس میں جب سنی بھائی ہمارے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں تب ہم شیعہ بھائی اس میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور آج بھی پانچ وقت نماز جو ہے وہاں ہمارے سنی بھائی پڑھتے ہیں لیکن ہے وہ شیعہ وقت بولٹ کی وہ شیعہ اس کا متولی شیعہ ہے تو ایک ادھار تو آج کرنٹ یہ ملہا ہے کہ سنی بھائی ہمارے نماز پڑھتے ہیں شیعہ خالی جمعہ کی نماز پڑھنے اس میں جاتا ہے وہ اس کا متولی جو ہے شیعہ جماعت کی ایک جو ہے وہ وہاں رہتی ہیں وزیر گنج کے اندر مقبرا علیہ کے اندر رہتی ہیں ایک لیڈیز ہیں وہ اس کی جو ہے متولی ہیں اس کی انچارز ہیں تو یہ یہ صحیح ہے کہ وہ جو ہے وہ ہے شیعوں کی اور میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو لوگ جانے بھی کہ ایک آپ نے دیکھا دنیا کے بہت پرسید مولانا جو ہے حکیم عبدالحی ہوئے ہیں اور حکیم عبدالحی کے جو ہے وہ علی میا کے استاد تھے انہوں نے جو ندوہ کے سنساپکوں میں سے تھے انہوں نے کتاب لکھی تھی ہندوستان اسلامی اہد میں اس میں انہوں نے صاب لکھا ہے پیج نمبر ایک سو ایک سو تالیس میں کتاب کا نام ہے ہندوستانی اسلام اہد پیج نمبر ایک سو تالیس پہ جو ان کا ان کی لائنگویج ہے یہ یہ میں حکیم عبدالحائی جو علی میاں کے استاد ہیں انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ بادشاہ بابر کے سپاہ سالار میر باقی نے عجود دھیا میں مسجد بنا لی جس جنگہ پر رام کی عورت یہ انہوں نے لکھا رام کی عورت جس جنگہ رام کی عورت سیتا اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی تھی اسی ایریا کو راجہ درشت کا محل کہا جاتا ہے یہ کتاب میں لکھا ہے تو اب اس کو ذرا سے ہمارے سنی بھائیوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے ڈیوبان کے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے جو ہے وہ ندوہ بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کتنے لوگوں کو سمجھ آیا ہے لیکن پہلے آسین بھائی سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں آسین بھائی رسپونڈ کر سکتے ہیں جی اگر ابھی بیجے پی کہ دینے سنگھ جی بیٹھے ہیں ان سے اگر ہم پوچھیں گے کہ وہاں پر رام چند جی کی پتنی سیتا جی سوال ہی غلط جا رہا ہے سوال ہی غلط جا رہا ہے دینے سنگھ جی کہتے ہیں وہ رام جنم بھومی ہے یہ بتا رہا ہے سیتا جی کی رسوئی ہے سر میں بھولے جاتے ہیں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے سیتا جی کی رسوئی ابھی ہے وہ دکھائی جاتی ہے تو کیا صحیح ہے کیا کرتے ہیں یہ بتائے پہلے میں پوچھ رہا تھا کہ کوئی رسوئی بتا رہا ہے اب میں آگے نہیں بولنا چاہتا آپ سمجھ گئے رسوئی سمجھے گا بات میری رسوئی اب دینے سنگھ جگر کہیں رسوئی جہاں کھانا پکتا ہے اور جہاں کھانا پکتا ہے وہاں کچھ اور نہیں ہو سکتا جہاں کھانا بنتا ہے وہاں کچھ اور نہیں ہو سکتا میں دینے سنگھ جی سے پوچھ رہا ہوں گی اگر ڈاکومنٹری اور آپ سے مانگیں گے تو آپ بھی نہیں دے پائیں گے Lorenzo آپ کے استاد بھی نہیں دے پائیں گے ان کا استاد ہے نے دے پائیں گے آپ کو دے رہے ہیں تو آپ نے دیجئے رہے ہیں اور عدالت میں ابھی تک کہ جتنے فیصلے ہیں وقار سے آپ کی تفائید کرے ہیں اس کے ڈاکومنٹ نہیں ہے ابھی کوئی جتنے بھی ستھاک کے لئے ہیں وہ رام مندر کے اگر وہاں رسوئی ہے تو رسوئی صلح نہیں ہوگی نا کہ رسوئی آپ کے گھر سے پانچ کلومیٹر دور ہے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آستھا کے ادھار پر گھر چل سکتا ہے آستھا کے ادھار پر ملک نہیں چل سکتا آستھا کے ادھار پر فیصلے نہیں ہو سکتے آستھا کے ادھار پر ادھارت نہیں چل سکتے بیجے پی سے پہلے بیجے پی سے پہلے شیعہ وقف ووڈ کو بتانا ہوگا صاحب شیعہ وقف ووڈ کو بھی سمجھا رہا ہو اور جو سید صاحب نے کہا اس میں میں آپ سے جواب نہیں ہوں سر ایک بریک میں لے رہا ہوں سر ایک چھوٹا سا بریک جلد آزر ہوتے سب ہی خاص اعمال لگاتا ہے میرے ساتھ بنے ہوئے یہیں سے بحث کو آگے بڑھائیں گے سمجھے کی کوشش کریں گے جو دلیل نے اصل میں سید صاحب نے دی وہ آسیم بھائی کتنا سمجھ پھائے لیکن جو ڈسکشن ہوا اس کے بعد کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کس تھیوری پر اصل میں یہ ساری چرچہ آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ کئی بار لگتا ہے کہ چرچہ کا جو ٹریک ہے وہ چینج ہو جاتا ہے سید صاحب کو سمجھاتے ہیں تو آسیم وقار پر اس کی کچھ اور ریاکشن ہے اور بیجے پی کچھ اور سوچتی نظر آتی ہے دیکھئے جو سیدھا سیدھا چرچہ ہے اور جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جو دکھائی پڑھ رہا ہے اس کا سیدھا ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس اس کو کسے نے سوچا ہے کہ یہ بہت آسان طریقہ ہوگا لیکن یہ آسان طریقہ کے بجائے اور بھی مشکل ہو جا رہا ہے یہ سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے کہ اتنے سالوں کے بعد آج شیعہ وقبر کیوں سامنے آیا اور اس کو دیکھنا پڑے گا اور ہو سکتا ان کے پاس کوئی پیپر ہوں جو اب ملے ہوں وہ آئے ہوں مقدمہ کرنے کے لیے لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ اتنی جلدی ہو جائے جو مسلم وقبر جس کو مانتا ہائی کورٹ نے بھی دی سپریم کورٹ بھی آج اسی کا کیس لڑ رہا ہے تو ایک نئی چیز کو انوار کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیا کیس چلے گا جب نیا کیس چلے گا تو نئی باتیں سامنے آئیں گی تو یہ تو اور لنگر آن ہو جائے گا اچھا دوسری چیز مسلم وقبر جس میں بہت ایکٹیو ہو گیا ہے اس نے اپنے ایک مطمئلی کو برخواد بھی کر دیا ہے کچھ معاملے میں لے کے ہم اپنے بھائی دینیز سنگھ جی سے یہ ایلتیا کریں گے بیہار میں انہوں نے بڑا پریسٹیج بنایا تھا جب تیجسری کے خلاب ایف آئی آر ہوا تھا اور کہا تو ہم ہاؤس نہیں چلنے دیں گے اور جب تک ہاؤس کیا جب ان کو استفاہ دے دیا نیتیس جی نے اور ان کو ہٹا دیا اپنے ہاتھ سے ان کے ساتھ دنوں سرکار بنا لی آج تو ان کے ایک منطری ایف آئی آر میں فضل گئے ہیں حضرم تھانے مول کے خلاب ایف آئی آر ہو گئے اسی کیس کو ریک ہے ان نام میں ایک جب ان انہوں نے دھوکہ دری سے اپنے نام کرا لی ان کے نام ہوئی ہے ایف آئی آر ان کی مدرک نام ہوئی ہے تو اب یہ کیوں نہیں ان کو نکال لے اپنے ہاتھ سے ایک منطری ایک منطری کیوں بول رہے ہیں سر آپ نام کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ گھبرا کیوں رہے ہیں سب کو پتا ہے خبر سر ایک منطری ایک منطری کیوں بول رہے ہیں سب یہاں میں موسیر نزا صاحب ہے موسیر نزا صاحب ہے سر کھول کے بولیے موسیر نزا صاحب ہے ان کی بات میں کہہ رہا ہوں اور وہی متولی جو ان کو برخواست کیا گیا تو اکباروں میں نکلا ہوا اس میں ہم کیا کہہ رہا ہوں ہم تو ان کو اس صدحان کی آدھ دلا رہے ہیں جو وہ بیہار میں شیک شیک کے کہہ رہے تھے آج اپنے ہاں کیوں اس اس کو چکچا بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نہ تو ایمیلے ہیں ایمیلسی ہیں ابھی تب بھی ان کو منطری بتائے ہوئے ہیں ابھی تا ہٹائے رہے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ یہ علاقہ مسئلہ ہو جائے گا لیکن پھر بھی ایک جواب تو بنتا ہے دن نشیر نہیں لیکن یہ بات ہے نا کہ منطری ہیں یا فائی آر ہے آپ کے ہاں منطری تو ہوتے ہی جب فائی آری نہیں ہوتی کسی کے اوپر کوئی آروپ اس طرح کی آپ لگائیے لیکن کسی کے ساتھ اگر سرکارھ کھڑی ہو جائے تو آپ بتائیے ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہوتا ہے کسی کو بچانے اور کسی کو فسانے کا کام یہ آپ کے ہاں ہوتا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے ہم کیا ایکشن لیں گے کیا ایکشن نہیں لیں گے ہم کب ایکشن خلالیں گے لیکن اگر کب لیں گے نہیں اگر آروپ آپ کی چلے جنگی دوسرے در ایکشن لیں گے اور آپ کے owners موسیقی 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 طاقہ صاحب نے تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہاں راہ مندر بنے بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن شریف میں ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن قرآن شریف میں چوبیس پیغمبروں کا نام ہے چاہے حضرت آدم ہو چاہے موسیٰ ہو چاہے عیسیٰ ہو چاہے ذکریہ ہو چاہے یعیہ ہو چاہے ہمارے آخری پیغمبر محمد مصرح صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو چوبیس پیغمبروں کے نام قرآن شریف میں آئے ہیں لیکن گنتی بٹائی گئی ہے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ٹائم ٹو ٹائم آئے ہیں سماج کو صدھارنے کے لیے دنیا کو زشا دینے کے لیے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بھگوان رام بھی ایک پرشتم ہے ایک سماج صدھارک تھے ایک دیش کو چنتن دینے آئے تھے ہو سکتا ہے یہ بھی پرافٹ ہو جب قرآن شریف میں چوبیس ہی نام ہے گنتی بتا دی گئی کہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس زار پیغمبر ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پرافٹ ہوں یہ بھی ایک پیغمبر ہو اسی لیے کہا گیا ہے لکوم دی لکوم ولیدین تمہارا دین تمہیں سلامت ہمارا دین ہمیں سلامت ہم ہم تمہارے دین میں نہ کھلل ڈالے نہ تم ہمارے دین میں کھلل ڈالو یہ تو قرآن شریف کی ہے تو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے تمہارا دین تمہیں سلامت ہمارا دینně صاحب پرہ کی کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں جھگڑا تو ان کے بات ہے جو محمد صاحب کے بعد لوگ آئے جنہوں نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا اور اسلام کو جنہوں نے سمجھا حکومت سمجھا دین کم سمجھا جنہوں نے اسلام کو دین کم سمجھا حکومت زیادہ سمجھا وہ جو ہے وہ جب حکومت سمجھیں گے آپ تو زمین خبضہ کرتے چلے جائیں گے رانیاں آتی چلی جائیں گی اپنا اپنا جو بخار آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو دھگڑا تو یہ اس بات کا ہے کہ اسلام دین ہے کہ اسلام حکومت جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا وہ تلوار کے زور پہ چلے جنہوں نے اسلام کو دین سمجھا وہ کریکٹر کے زور پہ اسلام کو پھیلا ہے محمد صاحب نے کسی جنگ میں بھی تلوار نہیں اٹھائی ہے اپنے کریکٹر سے حصور بنایا ہے حفیظ غانی صاحب صاحب جو سمجھا رہے ہیں سمجھ میں آرہا ہے کیا کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں تو تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں اور آپ بتا دیتا ہوں غانشام جی مجھے ایک ہی سمجھ آتی ہے یدی کسی کا کوئی گروانس ہے اور گروانس ریڈریسل فورم بھی ہے ہمارے پاس تو وہ وہاں پر جائیں ہماری کنٹری رول آف لاؤ سے چلتی ہے کانون سے چلتی ہے اور ہر چیز کا سولوشن ہے اس دیش کے اندر تو ہمیں جو کونسٹیوشنل میتھرڈز ہیں وہ اپنانے ہوں گے گروانس ہے گروانس ریڈریسل فورم ہے جس کو بھی کوئی سمجھ سا ہے وہ جائے وہاں پر آج یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے اپنا مت رکھیں سپریم کورٹ جو کرے گا وہ سرو ماننے ہوگا ہر کسی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ جن پارٹیز کو یا جن ویکتیوں کو کوئی بھی objection ہے انہیں سپریم کورٹ کے سامنے جانا چاہیے یہ دیش سمجھدان سے چلتا ہے یہ دیش کانون سے چلتا ہے رول آف لاؤ ہے یہ بھارت دیش ہے بہت مضبوط دیش ہے بہت سیکولر دیش ہے یہ کوئی بنانا ریپپلک نہیں ہے اس لئے جو بھی ہوگا وہ کانون کے دائرے میں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا نجیمت بھی ہے اور میرا بہت مضبوط ماننا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ کانون کے دائرے میں ہوگا گروانسز ہیں تو گروانسز کا ریڈریسل بھی ہے ٹھیک ہے تو آسین بھائی یہ سٹینڈ سمجھ میں آتا ہے کہ شیعہ وقف بوڑ کا تھوڑا اس پشت طریقے سے آپ سمجھا پائیں سمجھا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اپنے انداز میں سمجھا پائیں شیعہ وقف بوڑ چاہا کیا رہا ہے سلمیں سر ابھی آپ نے ایک بات سنی کہ بابر تو وہاں کبھی گئے ہی نہیں تھا اس کی مسجد کیسے ہو سکتی ہے اگر اس طرح یہ باتیں ہوں گی ایک صاحب میرے جاننے والے تھے ان سے کسی نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے مسجد کہ نے اللہ تعالیٰ تو کبھی آیا ہی نہیں اس کا گھر کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کلو بھائی کا گھر ہے انہی نے بنوایا تھا تو میں نے کہا کس کے رشتہ دار ہوتا ہوں کنلوہ صاحب سید رضا صاحب کے وصیم رزوی صاحب رشتہ دار ہیں تو ہم نے کہا بلکل صحیح انہی کی براتری کے لوگ بول بھی سکتے ہیں کہ اللہ کبھی آیا نہیں اس لیے اللہ گھر نہیں ہو سکتا جتنی مسجد دنیا کے اندر ہے سب خدا کا گھر ہے اور ہر مسلمان مسجد کے سامنے سر جھکاتا ہے اور جتنی مسجد دنیا کے اندر ہے وہ خدا کے نام سے مقصود ہے آپ تو مسجد بیشتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں مندر بنا دیں گے وہاں پر ہم آپ کی کہنی الگ کرنی الگ آپ بابری مسجد مندر بنانے کی بات کرتے ہو کہتے ہیں خدا گھر ہے کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا ایک اسٹینڈ پٹی کیا آپ جو لوگ ضمیر کے پکے نہیں ہیں اور ضمیر کے سچے نہیں ہیں ان کی کسی بات کو ہم لوگ گدے گلات مانتے سادہ نہیں مانتے آپ کو کچھ کہنا ہے سننا ہے ابھی سٹارٹنگ ہے میں بہت سی باتیں نہیں کرنا چاہتا زبان سے دین کہنا الگ بات ہوتا ہے اور در و دماغ میں رکھنا الگ بات ہوتا ہے تو زبان کے دین والے لوگ تو نہ جانے کتنے ہیں اور کہاں کہاں چلے آتے ہوں کیا کیا کھاتے پیتے ہوں کل لوگوں سے ملتے ہوں کیسی منسکتہ رکھتے ہیں پورے پورے لوگ اسلام بے سے ڈالنے ہیں تو میں اس پر زیادہ بحض نہیں کرنا چاہتا ابھی پتہ نہیں کیا بات کہی یہ کیا ہے اس کو اگر آگے پڑھے گا تو معاملہ دیکھیں گے سید صاحب آپ سبریم پر جائیے اور جا کر مہا مقدمے میں مقدمے مٹڈا لیے آپ آپ نے کیسے کہہ دیا جی سید صاحب سیدھے آروپے ہیں آپ کیوں ٹکتے میں دکھائی نہیں دیتے ہیں اصل میں بھائی اگر اگر شیاب وغبورڈ نے اپنی بات اس نے کہا ہے کہ بھائی ایسا ہے یہ باقی ہے آپ کی پرابیٹی آپ مندر میں دیں گے کس کی پرابیٹی ہے پورا سماج پورا دیش سے کہہ رہا ہے ارے آپ کو بہت رام جنجی پیانے ہیں آپ پیغمبر ماننے ہیں آپ اپنے گھر میں مورتی رکھوائیے ان کی اور جدنی پرابیٹیز آپ ہیں اس میں سیدہ جی کا مندر بنوائیے رام جنجی کا بنوائیے لیشمال جی کا بنوائیے اپنے پورا خاندان کے گھروں میں پرابیٹی میں آپ مندر بنوائیے آپ کی رئیہ آسکھا ہے آپ منہ بنائیے آپ مسید بیچیں گے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے مسید کا سہودہ کریں گے آپ دوسروں سے اپنا گھر چلانے کے لیے اپنی روٹی کے لیے بتائیے کس طرح کے مسلمان ہو گئے ہیں مسلمان کہنے پر شرم آ رہی ہے سید رضا جواب ہے کچھ یا پھر میں آگے بڑھوں کیونکہ یہیں آپ کے پاس ترک نہیں ہے تو پھر آگے کہاں تک جائے گی آپ کی مانگ مجھے سمجھ میں نہیں آتا دیکھیں ایسا ہے چلہ کے کوئی آدمی مولا ہی بند کر لے گا اب جب چینل پر کوئی آدمی چلائے گا تو میں چلہ کے تو بات کہہ نہیں سکتا ہوں کہ حلہ مچا کے اور یہ کر کے وہ کر کے تو یہ امہ اس کے لیے ہاں نہیں بڑھا ترک تو بھی جینا صاحب ترک تو بھی جینا صاحب آپ مذہب بیچتے ہیں آروپ لگا رہے ہیں سیدھے سیدھے آروپ لگا ہے حاصل بکرنے آپ کے جب کوٹ میں کوئی مخدمہ جاتا ہے تو ایک پارٹی آروپ لگاتی ہے دوسری پارٹی ایک پلنٹیب ہوتا ہے ایک دیفنسیب ہوتا ہے تو پلنٹیب اپنی بات کہتا ہے دیفنسیب اپنی بات کہتا ہے بچا اوپش کا دونوں لوگ اپنی بات رکھتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ پلنٹیب جو بات رکھے وہ بات سچ ہو اور کوئی ضروری نہیں کہ دیفنس والی جو اپنی بات رکھے وہ بات سچ ہو بات تو جو نیائدھیج بیٹھا ہے وہ دیکھا گیا کہ پلنٹیف میں کیا چیز آیا ہے مقدمے میں وہ اس کو سٹڈی کرے گا اور سٹڈی کرنے کے بعد وہ جنگمنٹ کرے گا ہر مقدمے والا آدمی کہتا ہے میرا مقدمہ صحیح ڈائر کرنے والا بھی کہتا ہے چور بھی کہتا ہے میں چور نہیں ہوں عدالت میں جا کر کے گواہی دیتا ہے یہ ایویڈنس 313 میں گزارتا ہے ایویڈنس اور اس ایویڈنس کے بعد اگر پراپر ایویڈنس آتا ہے تو جج اس کا نرنے اپنے گردوش کے حساب سے کرتا ہے تو ہر آدمی کو ادھکار ہے اپنی بات کہنے کا پلنٹیف اپنا مقدمہ تیارے کہے گا بچا ہو پکشوالہ اپنا کہے گا ججمنٹ دینے والا نرنے اپنا نیائے مورتی دے گا ٹھیک ہے تو دینیش جی مسجد بیچنے کا عروب لگا سید صاحب پر تو بیچا کسے جا رہا ہے سلنہی ہے جہاں ہے جب ہو تب تو بیچا جائے ابھی وقار صاحب تیز چلا کے کہہ رہے تھے کس کی ہمت ہے وہاں مندر وہاں تو مندر بنا ہوا ہے ہمت کی کونسی بات ہے یہاں وہاں کونسی بات ہے اب میں یہ چلا کے کہوں کہ کس کی ہمت ہے وہاں مسجد بنانے کے لیے ہمارا تو صرف یہ کہنا ہے کہ رام وہاں پیدا ہوئے تھے وہاں مندر تھی اور آج بھی ہے وہاں بھب روپ دینا ہے انتجار ماننی سربوچی نیالے کے کیا جا رہا ہے کہ کونسا دن وہ سمہور تو تہہ کرتے ہیں نمبر ایک دوسری چیز بات یہ نہیں ہے کہ وہاں نماز ادا کی جاتی ہے کی جاتی تھی بات یہ نہیں ہے بابر آپ کے عراج تو نہیں ہو سکتے ہیں یا تو ملئے کہ بابر آپ کے عراج ہے خدا آپ کے پیغمبر آپ کے عراج ہو سکتے ہیں لیکن بابر عراج نہیں ہو سکتا ہے یہاں جھگڑا خدا اور رام کا نہیں ہے یہاں بیواد رام اور خدا کا نہیں ہے یہاں بیواد رام اور بابر کا ہے اگر بابر کو آپ اپنا عادر سمانتے ہیں تو آپ لڑیے اگر آپ رام کو اپنا عادر سمانتے ہیں تو پھر آپ کو سامتی دینی چاہیے جبھی رجا صاحب کہہ رہے تھے ماننی سربوچی نیالے جو نیڑے دیا تھا ایک سجھاؤ دیا تھا نیڑے نہیں اس کا مطلب وہاں نہ ہندو ہارے نہ مسلمان ہارے دونوں کی جی تو ہونی چاہیے لیکن لوگ نہیں سمجھ رہا ہوں نا کچھ مٹھی ور لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں باقی سب ہی یہ مانتے ہیں کہ بھگوار رام وہاں پیدا ہوئے تھے اور ان کا بھد مندر ہندوستان میں اس جگہ آجودیا میں بننا چاہیے بھگوار رام کا مندر آجودیا میں ان کے جنہستل پر نہیں بنے گا تو کہاں بنے گا اور بابر کہیں سے آ کر ایک مسجد بنایا توڑ کر مسجد کا تو اس کے پچ میں کڑے ہو کر کریا پیروکاری کتنے دن کریں گے ہم کہاں منا کر رہے ہیں ہم لوگ چلا کر اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ بھگوار جن بھومی ہے بھگوار رام کی ہے اور وہاں مندر ہے اس کو ایک بھب روپ دینا ہے آپ سے سہمت سے بیٹھ کر دن تاریخ کر لیں یا ماننی سربوچ نیلے کا کوئی نیڑایا جائے ٹھیک ہے تو آسے وگار جب مسجد ہے ہی نہیں جب میالے یہ بات مان چکا ہے اور ساری چیزیں اسی کے اردگرد ہیں اور دنے جنے ساری باتیں آپ کو سمجھا دی میں کہنا نیچا رہا تھا خود سے جب یہ چیز ہے ہی نہیں تو پھر بکے کا کیسا ہے پھر یہ آروپ کیسا شیعہ وطف بھوٹ پہ دیکھئے یہ آپ تہہ نہیں کریں گے کہ وہاں مسجد ہے کی نہیں تو آپ کریں گے تہہ کریں گے پھر آسیم وکار تو آپ تہہ کر دیجئے ہم تہہ نہیں کریں گے پھون کریں گے آپ بھی تہہ نہیں کرتا ہی ہے پھر تو آپ بولیے نا میں تو آپ میں تو بھول لے جا رہا ہوں میں کرو ماملہ سر بوچنے آلائے میں تو آپ نے کیسے کہ نہیں ہاں مسجد ہے ہائی کوٹ میں ماملہ آیا اسی کی ریپورٹ آیا ساری چیزیں کیا سنکت دے گئے سپریم کوٹ نے کیا کہا سپریم کوٹ نے کیا کہا سر سپریم کوٹ سے پہلے کی جتنے ہی عدالتیں ہیں سر جتنے بھی عدالتوں میں متدبہ گیا پھر میں نے آپ سے کہا سپریم کورٹ نے کیا یہ کہہ دیا ہے کہ وہاں مسجد نہیں ہے اس سے پہلے کہ عدالتوں میں جو کچھ ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ گیا نا صاحب اس سے پہلے کہ جتنے ہی کورٹ سے وہ بیکار تھی مطلب میں نے پھر آپ سے کہا کہ جب نیچوی کورٹ کے فیصلوں کے بعد اجتم نیالے جو ہوتے ہیں ان میں مقدمے چلے جاتے ہیں تو نیچوی جو عدالتیں ہیں ان کا فیصلہ رد مانا جاتا ہے جب تلق کہ فیصلہ نہ آ جائے اور جب فیصلہ سپریم کورٹ کا آ جائے گا اس کے بعد آپ بیٹھ کر جب بات کریں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہے لیکن ابھی آپ یہ تیمت کیجئے کہ وہاں کیا ہے رد اور اس کے لئے میں خوڑا فرق سکتے ہیں آسن بھائی رد اور اس کے لئے میں بولی دینے جی وہاں پتا ہے کیا ہے وہاں پتا ہے مندر آجی موجہ ہو رہی ہے آپ بھی جا کے درسم کرائیے سب کو پتا ہے وہاں کیا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہے کہ وہاں کیا ہے ابھی تک کہ جتنے دیڑے آئے ہیں اس میں یہ ہے نا آج سرگوش نے جناہی نہیں دیا ہے اور سرگوش نے جناہی کے ججمنٹ کا سب ہی ڈجاز کر رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں ہم آپ سے ہم نے سوال کیا ناا بنہاں بھائن رام کو عادرس مانتے ہے کی بابر کو آرس مانتے ہیں آپ کو طے کرنا ہوگا نا سنیے 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 نہ میرے آدرش بابر ہیں نہ میرے آدرش رام ہیں رام آپ آپ کے عدرش ہو سکتے ہیں میرے عدرش موجود ہے آپ کو رارہا گزار کے ساتھ کہا ہے اور بابر کلیے لڑ رہے ہیں آپ練習 ہمارے عدرش رہے ہیں آپ اس دام نزل سے بابر رہے ہیں مسجد بنائے کہیں جانے کہ دو باب بے مندر مسجد سارے ہندو سماس کے لوگ مل کر بنائیں گے کڑیے نماز عدا کرنا لیکن آپ نے ایک بات یہ کہی کہ وہاں پوجہ کر رہے ہیں 1526 سے لے کر اور 1949 تک ہم وہاں نماز پڑھتے رہے تو ہم 300 سال تک کے نماز وہاں پڑھتے رہے ابھی آپ کر رہے ہیں کرتے رہیے اس کے پہلے وہاں کریں گے جب ہماراں کو پڑھنے کو ہم نے آپ کے ساتھ ہوئی کریں گے جس طرح ہماراں بڑھا رہے ہیں کہ بابر کم آیا تھا بابر کا جنس پتہ کریے کسی کے جنس میں ہے کیا بابر کا میں نے کہانا آپ سے کہ 1526 سے لے کر اور 1949 تک ہم وہاں نماز پڑھتے رہے ہیں یہاں نہ ہوگا یہاں رام اور بانگا کی لڑائی نہیں ہے رام اور پیغمبر کی لڑائی نہیں ہے یہاں لڑائی بڑھان کی اور بابر کی ہے لیکن مسلمان کو مسلمان کو سمجھنے میں تو تیار نہیں ہے نہیں کہ اس سے تیار نہیں ہے آپ کی طرف سے آپ مجھا کر رہے ہیں آپ کی لڑائی ہے کیا یہاں لڑائی ہے آپ بنا یہ لڑائی آپ بابر کو رام کر رہے ہیں ہم تو رام کے ساتھ کرے ہوئے ہیں بابر تو مر کے چلے گئے ہاں چلے گئے ہیں اور بانسج بھی ان کے آپ سب نہیں پھر کیوں آپ سب بھی تو اپنے اتحاق کو دیکھئے نا اپنے اتحاق کو دیکھئے نا آپ کے بھی یہ عادت رام ہی ہوں گے آپ اتحاق کو دیکھئے بی جے پی کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ سید صاحب کو بھی سمجھانا پڑھے گا شیعہ باکر خورت کو بھی سمجھانا پڑھے گا آپ اتحاق کو دیکھئے آپ اتحاق کو پڑھئے کسی توسطہ ہے آپ جائیے آپ جا کے چک کیجئے ہم تو جا کر چک کی ہیں ہم تو مان رہے ہیں آپ اپنا ٹیلے چک کی ہمیں تو چک کیا ہوں ہی ٹیلے میں اپنا چک کی جائے میں تو چک کیا ہوں میں تو دھنکے کی چوڑ پر چینل پر کہہ رہا ہوں آپ اپنا ٹیلے میں جا کیا نکلوں گا آپ یہودی ہیں سر پیچھلے یہی تو دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ یہی تو دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن جس طرح کی بحث چل رہی ہے اس کے بعد اس بہت کا سلجھنا ابھی نظر نہیں آتا ایک اور نئی بحث کی شروعات ہو رہی بہت شکریہ آپ سب ہی خاص حوانوں کو آنے کے لئے چرچہ میں جھوڑنے کے لئے تو یہاں پہ شیعہ وقت بورٹ کا اپنا متہ ہے وہ بھی کورٹ میں جانے کی تیاری میں لیکن اس کوٹ پی جانے سے پہلے یہ معاملہ اور علشتہ ہوا نظر آتا ہے آپ اس پورے معاملے میں تین اینگل دکھائی دیتے ہیں ابھی تین اینگلوں کو کب سے سلجھایا جائے گا اور کوٹ کیا گیا ہے انتظار سب کو رہی گا بہت شکریہ ابھی بورٹن دیکھنے کے لئے ممسکر